اللہ علیہ وسلم سیدناہو نبیناہو شفیناہو و بالقاسم محمد سلام علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم و لبیتہی تیبین الطاہرین المعسومین اما آبادو فقد قال اللہ سبحانہو تبارک تعالیٰ فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسلکم علیہ اجرا اللہ علیہ وسلم اشاد رب العزت ہو رہا ہے اے میرے حبیب اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیئے کہ ہم کو عجر رسالت کے عوض میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جو میرے اہلِ بیت ہیں ان سے تم لوگ محبت کرو کون اہلِ بیت وہ رسول کے گھر والے جس میں رسول کے بھائی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں رسول کی بیٹی ہیں جنابِ فاطمہ ظیرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ صلوات بھی اور امام حسن ہیں امام حسین ہیں یہ وہ اہلِ بیت ہیں کہ جس میں اور کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا ہے اگر جنابِ امی سلمہ بھی داقل ہونا چاہ رہی ہیں اس چادر کے نیچے تو حضور اکرم نے کیا فرمایا کہ بے شک آپ ہم میں سے ہیں ہم اہلِ بیت میں سے ہیں آپ لیکن آپ خیر پر بھی ہیں لیکن اس چادر کے اندر آپ داقل نہیں ہو سکتی ہیں عزیزوں یہ رسول نے گھر کے اندر ایک مثال بتا دی رکھ کر کے کہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں اور ان کی صیرت پر عمل کرتے چلے جاؤ تو یقیناً تمہارے لئے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے رسول اسلام جانتے تھے کہنات کے آپ نبی ہیں اللہ نے نبی آپ کو بنا کر کے بھیجا جانتے تھے کہ مستقبل میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو گھر کی بات ہے ہم کیا جانے کہ گھر میں کیا ہوا کون اہلِ بیت ہیں تو رسول اسلام نے یہ واقعہ جو گھر میں ہوا آئیے آپ کو موبائلہ کے روز میں لے کر کے چلتے ہیں موبائلہ کی تاریخ کیا ہے کہ جہاں پر خود رسول اسلام ہیں رسول کے بھائی مولا علی ہیں شہزادی کونین ہیں اور امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں گھر میں بھی بتا دیا اور میدان میں بھی لا کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ میرے اہلِ بیت ہیں اگر تم ان کا دامن اختیار کیے رہے تو یقیناً تمہارے لئے کامیابی ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں علی ایک مرتقل کیا گیا ہوں کبھی فرمایا فاطمہ عبادتو منی فاطمہ میرے جگر کرتو کڑا ہیں اور کبھی فرمایا امام حسن کے لئے کہ انہو منی وانا من یہ مجھتے ہیں میں ان سے ہوں اور امام حسین کے لئے بھی فرمایا کہ حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں ہاں عزیز و آئیے دیکھئے یہ جوانان جنت کے سردار امام حسن ہے امام حسین ہے دین اسلام کیا ہے دین اسلام ام کا دین ہے سلامتی کا دین ہے اور اللہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے رسول اسلام مسجد النبابی میں بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں بڑے شہزادے آگئے دیکھا کہ ان کا پیر ابا میں علج کر کے وہ زمین پر انخریب گر جائیں گے ممبر سے اترے شہزادے کو لیا لے کر کے بیٹھ گئے چومنا شروع کیا تعریف کرایا میں کہوں گا یا رسول اللہ اے نبی اللہ یہ کیا کیا آپ نے آپ ممبر پر بیٹھ کر کے خطاب کر رہے تھے اللہ کی باتیں بتا رہے تھے دین بتا رہے تھے شریعت بتا رہے تھے خطبہ دے رہے تھے یہ خطبہ روک کر کے آپ نیچے اتر آئے ان شہزادے کو تعریف کرا رہے ہیں تو بتلانا یہ تھا کہ دیکھو اگر تم ان کو ساتھ لے کر کے چلو گے تو اللہ بھی تمہاری باتوں کو خبول کرے گا ہاں عزیزوں یہ مزید نبوی کی بات ہے رسول ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں اللہ کا خطبہ روک کر کے اور اسی طرح آ جائیے کہ رسول اسلام سجدے کی حالت میں ہیں شہزادے امام حسین داقل ہوتے ہیں رسول کی پشت کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور رسول اپنے سجدے کو طول لیتے ہیں یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ سجدے کو اتنا طول دیا حضور اکرم نے جب تک کہ امام حسین آپ کی پشت سے نہ اتر آئے اس وقت تک آپ نے سجدے کو تمام نہیں کیا یہیں پر میں رکھ کر کہ اتنا کہوں گا کہ رسول اسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور اس نماز کی حالت میں ذرا خود تصور کیجئے آپ لوگ کہ کون کون لوگ رسول کی پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے کیسے کیسے صحابہ اور جب رسول سجدے میں ہیں امام حسین آپ کی پشت کے اوپر ہیں کیا ان صحابہ میں سے لوگوں نے اپنے سر کو اٹھا کر کے امام حسین کو نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ کیا بات ہے کہ رسول اسلام نے اپنی سجدے کو اتنا زیادہ طول دے دیا اتنا زیادہ سجدہ کر رہے ہیں جب سر اٹھا کر کے ان لوگوں نے دیکھا ہوگا تو رسول کو بھی دیکھا ہوگا حسین کو بھی دیکھا ہوگا لیکن بعد میں مجھے کسی بھی مورخ نے اگر یہ تحریر کیا ہو مجھے تو نہیں نظر آتا کسی نے بھی نہیں تحریر کیا کہ کسی نے آ کر کہ یہ سوال کر لیا ہو یا نبی اللہ اے رسول اللہ ہم تو نماز میں تھے سجدے میں تھے ہم نے سر اٹھا کر کے آپ کو بھی دیکھا آپ کے نمازے کو بھی دیکھا یہ بتائیے ہماری نماز رہ گئی یا قتم ہو گئی ہاں عزیزوں یہ وہ حسین ہے جن کی یہ منزلت ہے اٹھائیس رجب کو آپ مدینہ چھول دیتے ہیں مکہ آتے ہیں حج کا زمانہ یہاں تصور کیجئے کہ آج تو لاکھوں کا مجمعہ ہوتا ہے مکہ موظمہ میں چاروں تف سے حاجی پہنچتے ہیں اس وقت درہ تصور کیجئے کہ اتنا حجوم بھی نہیں تھا اتنا مجمع بھی نہیں تھا لیکن امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ سے کربلا کے لیے نکل جاتے ہیں جبکہ عرب کی اس وقت کی تہذیب یہ تھی دستور یہ تھا کہ جب اس ریگستان میں کوئی کاروان مل جاتا تھا تو دوسرے کاروان آ کر کے حیوال پوچھتے تھے کیا ان لوگوں نے نہیں پوچھا ہوگا کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہوں گے کہ یہ کون جا رہا ہے حج کا زمانہ ہے ہم لوگ تو حج کے لیے آ رہے ہیں یہ تو رسول کے نواسے یہاں حج چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ہاں عزیزوں امام نے یہ نہیں چاہا کہ ان کا خون جو ہے اس مقدس زمین کے پر گر جائے بس امام دو محرم کو کربلا پہنچ گئے کربلا پہنچے سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا بلایا بنی حسد کے لوگوں کو کہا بھئی عباس جاؤ ان بنی حسد کے لوگوں کو بلا لاؤ بنی حسد کے لوگ گھٹا ہوئے آئے مولا نے پوچھا بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں ایک شخص آگے بڑھتا ہے کہتا ہے مولا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں ایک شخص اور آگے بڑھا ہاتھ جڑ کے مولا اس زمین کو نینوہ بھی کہتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص ضعیف آگے بڑھتا ہے بڑھنے کے بعد کہتا ہے مولا حسین اس زمین کو کربوولا بھی کہتے ہیں بچ جیسے یہ سننا تھا ہمارے مظلوم امام نے سرِ اقدس کو اپنے بلند کیا بارگاہ الہی کی طرف زمانِ مبارک پر کیا جملے تھے واللہو حاضبِ کربوولا اس زمین کو کربوولا بھی کہتے ہیں کہا اب باس اب یہی پر ہمارے خیمے نص پر دیے جائیں گے قیامت تک ہم لوگ اب یہی آرام کریں گے قیامت تک ہم لوگ یہی سوئیں گے ہاں عزیزو آئیے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں شہدادی کونین کے پاس وہ شہدادی کونین کہ جب ان کو یہ معلوم ہوا ان کے بابا سے کہ کربلا میں ان کا بیٹا تین دن کا بھکا پیاسہ شہید کر دیا جائے گا تو پوچھ لیتی ہیں بابا یہ بتائیے تو پھر میرے بیٹے کو پر کون گریہ کرے گا اس وقت نہ آپ ہوں گے نہ علی ہوں گے نہ ہم ہوں گی نہ میرا بیٹا حسن ہوگا تو پھر میرے بیٹے حسین مظلوم کے پر کون گریہ کرے گا جواب دیتے ہیں کہ بیٹی تم فکر نہ کرو اللہ ایک گروہ کو قلب کرے گا وہ اس کا ماتم کریں گے ہاں عزیزوں امام حسین آج کا دن آشور کا دن ہے اور یہ کیسا دور ہے کیسی بیماری ہے کہ جو حق حدا کرنا چاہیے تھا ہم لوگوں کو وہ حق حدا نہ کر پائے اے مولا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے انشاءاللہ ہم لوگ اس سے بہتر سے بہتر آپ کی عزداری کریں گے اگر زندہ رہے ہاں عزیزوں آئیے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں آج کا دن آشور کا دن کربلا میں آشور کا دن کس طرح سے شروع ہوا ملتا یہ ہے کہ صدا علی اکبر آزان کی شکل میں بلند ہوئی دن گزرتا گیا امام ایک ایک کا لاشا لاتے رہے لا کر مقتل میں رکھتے رہے ہاں عزیزوں کبھی چانے والے گئے وہ قربان ہوئے ان کے لاشے لائیں اس کے بعد عزیزوں کی باری آئی کبھی اون و محمد گئے اون و محمد کے لاشے لے کر کے آئے خاسم گئے خاسم کا پامال لاشا لے کر کے آئے جوان میٹا علی اکبر گیا اس کا لاشا لے کر کے آئے فرات کے کنارے چانے والا جان عصار بھائی وہ سو رہا ہے اس کا لاشے پر رو کر کے آگئے اب دنیا ذرا انصاف سے بتائے ذرا انصاف سے دیکھے وہ حسین کہ جو سب کے لاشے لا چکا سب کے غم سہ چکا سب کے اوپر آسو بہا چکا اب وہ حسین آ رہے ہیں در خیمہ پر آ رہے ہیں بیبیوں کے درمیان ذرا تصور کیجئے کہ اب اس عالم میں بیبیوں کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ وہ حسین کا ماجایہ حسین سب کو رخصت کر کے اب حسین آ رہے ہیں ہاں عزیزوں مقاتل ملتا یہ ہے کہ امام در خیمہ تک جب پہنچے امام کی عجب شان تھی سر سے پاؤں تک کون میں نہائے ہوئے لباس مبارک پر جوان بیٹے علی اکبر کے کون کے نشان چانے والے بھائی عبال فضل عباس کے کون کے نشان امام آئے در خیمہ پر آواز دی زینب امم کلتوم سکینہ رقیہ تم پر حسین کا سلام ہو ہاں عزیزوں بہن زینب آگے بڑھیں بیہا کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کر کے اس حجرے تک لے کر کے گئیں جہاں کون ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کوئی اور نہیں ہمارے آپ کے بیمار امام سید سجاد ہیں سید سجاد کے پاس آ کر کے بیٹھے اب جب ان سے رخصت ہو کر کے سید سجاد دیکھو جب تم قید سے چھوٹ کر کے جانا تو جو ہمارے چانے والے ہیں ان کو ہمارا سلام کہہ دینا ہاں عزیزوں آپ کے آقا حسین نے آپ کو سلام کہلوایا ہے کیا ان کے سلام کا جواب نہ دیجئے گا السلام علیکہ یا با عبداللہ ہاں عزیزوں پھر فرماتے ہیں کہ جو میرے چانے والے ہیں ان سے یہ کہہ دینا کہ جب وہ تھنڈا پانی پینے تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں بس عزیزوں بیٹے سے رخصت ہو کر کے امام نے چاہا کہ آگے بڑھ جائیں آگے بڑھتے بڑھتے ایک بار زینب سے کیا فرمایا اے بہن زینب جاؤ ذرا جا کر کہ میرا پرانا لباس لے آؤ ہاں عزیزوں زینب گئیں وہ زینب جو حسین کی بہن ہیں امام کے لیے ان کی زندگی میں ان کی حیات میں کفن لے کر کہ آ گئیں بس عزیزوں امام نے پرانا لباس جو ہے وہ تبدیل کیا اب امام وہاں سے رخصت ہو کر کے چاہ رہے ہیں کہ آگے بڑھ جائیں ایک بار زینب ساتھ ساتھ ہیں کہتی ہیں بھئیہ حسین آپ جا رہے ہیں تو جائیے میں آپ کو رکھتی نہیں لیکن ایک تمنا ہے ایک عارضو ہے تمام سہدانیوں کی بس پولٹ لیا کیا تمنا ہے فرمایا کہ تمام سہدانیوں کی تمام بی بیوں کی تمنا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک بار رخصت کر لیں کہا کیوں کر رخصت کریں گی کہا ایک حلقہ بن جائے گا آپ اس میں آ جائیے کہ تاکہ تمام بی بیاں جو ہیں آپ کو دل بھر کے دیکھ لیں ہاں عزیزہ بس اتنا کہنا تھا کہ تمام بی بیاں اگھٹا ہو گئیں حسین اس حلقے کے درمیان آ گئے بس عزیزوں امام کی نگاہیں بلند ہوئیں ایک ایک بی بی نگاہ پلتی جاتی ہے ارے اس کا تو جوان کربلا میں شہید ہوا جس کا لاشا پامال کیا گیا ارے اس کا اٹھارا برس کا جوان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہاں عزیزوں ایک ایک بی بی پر نگاہ پلتی جاتی ہے بہن امم کلزوم پر نگاہیں پڑی اس کا بھائی ابو الفضل عباس فراس سے پلٹ کے نہ آیا ہاں عزیزوں امام کی نگاہ ایک ایک پر پلتی جاتی ہے بس ایک بار نظر جو ہے امام کی نگاہیں پلٹی ہیں نیچے یہ کون ہے یہ کون بچی ہے جو حسین کے دامن سے چمٹی بھی بیان کر رہی ہے یہ کوئی اور نہیں حسین کی بچی سکینہ ہے سکینہ اترے سکینہ کو پیار کیا اور کہا کہ یہ بچی تو وہ ہے جو کبھی اپنے چچا کی آغوش میں ہوا کرتی تھی کبھی اپنے بھائی علی اکبر کی آغوش میں ہوا کرتی تھی کبھی میرے سینے پر سویا کرتی تھی اب اس بچی کے پر مسیبت کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں ہاں عزیزو شہزادی سکینہ جو ہیں اپنے بابا سے کہتی ہیں بابا مجھ کو مدینے پہنچا دیئے پس عزیزو امام نے شہزادی سکینہ کو دیکھا کہا بیٹی سکینہ اگر یہ ممکن ہوتا تو کر دیتا لیکن عجب نہیں کہ امام نے فرمایا اے بیٹی سکینہ تم کو تو ظلم یزید پر شام کے خید خانے میں سونا ہے خیامت تک کے لیے تم وہاں کی تمنا کیوں کر رہی ہو ہاں عزیزو یہ وہی بچی ہے کہ جس کو آخری پیار ملا امام کے ذریعے سے لیکن بعد شہادت امام حسین یہ بچی وہ ہے کہ جس کو تازیانے مارے جائیں گے جس کے رکساروں پر تماشے مارے جائیں گے جس کے کانوں سے گوشوارے چینے جائیں گے ہاں عزیزو جب امام نے اپنی بچی سے بھی رکسط ہو گئے تو ایک بار امام کی نگاہیں بلند ہوئیں احترام کے ساتھ اب یہ کون بی بی ہے یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں کی جانشین زینب کبرا ہیں ہماری ماں کے بعد فاطمہ کے بعد یہ وہ فاطمہ ہے وہ زینب ہے کہ کچھ دیر میں اس کے سرک پر بھی چادر نہیں رہ جائے گی ہاں عزیزو زینب سے بھی ودا ہوئے زینب کو بھی خدا حافظ کہا اب امام آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے بڑھتے ایک بار امام نے دیکھا کہ کوئی در خیمہ کے پر کوئی پردہ اٹھائے کھڑا ہوا ہے اب یہ کون ہے یہ کون بی بی ہیں جو پردہ اٹھائے کھڑی ہیں یہ کوئی اور نہیں میری ماں کی کنیز فضہ ہے بس فضہ کو دیکھا کہ یہ وہ فضہ ہیں جنہوں نے بچپنے میں چکی چلائی گیوارہ ہم کو جھولا جھولایا ہاں عزیزو بس ماں کی کنیز فضہ کو بھی اس طرح یاد کیا کہ اے ماں کی کنیز فضہ تم کو بھی میرا آخری سلام ہو بس امام وہاں سے نکل کے آگے بڑھے رہوار تک کے آئے چاہا کے سوار ہو جائیں بس اس موقع پر حسین کو کچھ یاد آ جاتا ہے کبھی علیقبر ہوا کرتے تھے کبھی خاسم ہوا کرتے تھے کبھی بھئی آباس ہوا کرتے تھے لیکن کوئی نہیں بس اتنے میں کسی بی بی کی آنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے بس پلٹ کر دیکھتے ہیں چانے والی بہن زینب آ رہی ہیں زینب نے کہا کہ بھئیہ حسین اس موقع پر اگر آپ کو کوئی خداحافظ کہنے والا نہیں تو یہ زینب آپ کو سوار کر آئے گی ہاں عزیزو زینب نے امام کو سوار کر آیا کہ ایک بار زینب آگے بڑھیں کہا بھئیہ ذرا اپنے گردن کے پاس سے اس ردہ کو ہٹا دیئے امام نے ردہ کو ہٹایا زینب آگے بڑھیں بڑھنے کے بعد امام کی گردن کے بوسے لینا شروع کیے اور امام کو پیار کرنا شروع کیا جب یہ جناب زینب جب یہ کر چکیں امام کے بوسے لے چکیں تو بس ایک بار امام نے پوچھ لیا ہے بہن زینب تم نے یہ کیا کیا بس جناب زینب فرماتی ہیں بھئیہ حسین کمتھینی تھی ماں کی آگوش میں ہم تھے بس ہماری مادر گرامی نے یہ فرمایا اے زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ کربلا میں جس وقت ہم نہیں ہوں گے تو اس وقت تم ہمارے حسین کے گردن کے بوسے لے لینا کیونکہ حسین کربلا میں تین دن کبو کے پیاسے شہید کیے جائیں گے یہ کہہ کر کہ زینب نے مدینہ کا رخ کیا اور آواز دیئے مادر گرامی گوار ایئے کا میں نے امانت پہنچا دی بھئیہ سننا تھا امام نے کہا ہے اے بہن زینب اپنے بازوں سے ردہ کو ہٹاؤ بس ردہ کو ہٹانا تھا امام نے زینب کے بازوں کے بوسے لینا شروع کیے اور فرمایا کہ ہم نے بھی اپنے بابا علی مرتضی سے سنا ہے کہ تمہارے ان بازوں میں رسن باندھی جائے گی بس عزیزوں امام سوار ہوتے ہیں مقتل کی طرف آگے بڑھتے ہیں مقتل میں پہنچتے ہیں امام جنگ کرنا شروع کرتے ہیں جنگ کا عالم یہ ہے کہ فوجیں دور دور تک فرار کر چکی تھی بس ایک بار امام فرات کے کنارے آئے گنجے شہیدہ میں آئے اور آواز دیئے اے میرے شہروں اے میرے بہادروں دیکھو حسین کی جنگ کو نہیں دیکھو گے ہاں امام جب یہ فرما رہتے پھر فرمایا کیا بات ہے کہ تم لوگ میری آواز کا جواب نہیں دیتے عجب نہیں کربلا میں مورقین نے لکھا کہ فرات کے کنارے جہاں پر اب الفضل عباس کا لاشا پڑا ہوا تھا عباس کے لاشے میں ایک بار حرکت ہوئی اور امام شاید فرمایا ہو اے آقا ہم مجبور ہیں ہم کو موت نے مجبور کر دیا ہے نہیں تو ہم آپ کی نسرت کے لیے اس وقت بھی آ جاتے بس عزیز و امام نے ظلف خار کو نکالا جنگ کرنا شروع کیا فوجیں دور دور تک فرار کر چکی تھیں بس اسی کربلا کے میدان میں ایک بار آواز بلند ہوئی اے حسین اے حسین تم نے اپنی جنگ دکھا دی ہے اب ذرا اپنے صبر کا بھی مظاہرہ کر دو بس کیا تھا امام نے تلوار کو میام میں رکھا جو فوجیں دور دور تک فرار کر چکی تھیں کوفے کی دور دیوا سے تکراری تھی وہ فوجیں پھر سے اگٹا ہونا شروع ہوتی ہیں ہاں عزیز و چاروں طرف سے امام کے اوپر حملے پہ حملے ہو رہے ہیں بلکہ مورخین نے لکھا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے لے کے آ گئے تھے ہاں عزیز و چاروں طرف سے امام پہ حملے پہ حملے ہو رہا ہے بس ہمارا آپ کا مظلوم امام گھوڑے کے اوپر ڈبگ آیا کچھ دیر کے بعد گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے میں کہوں گا کہ ابھی بھی امام زمین تک نہیں پہنچے ہیں کیونکہ آپ کے جس میں اقدس میں اس نے تیر پیوست ہیں کہ آپ تیروں کے پر ٹھکے ہوئے ہیں کچھ دیر میں کربلا کے میدان میں یہ آواز بلند ہوئی اللہ خطل الحسین و کربلا حسین کربلا میں شہید کر دئیے گئے اللہ آنت اللہ ماتا میں حسین